السلام علیکم کلاس فورت کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بچوں جو ہومورک اور کام آپ لوگوں کو مل رہا ہے وہ آپ لوگ وقت پر کر رہے ہوں گے کلاس فورت ہم نے پچھلے سبق کی پڑھائی کی تھی تو آج ہم اس کا مشک کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اسلامیات کی کتاب اسلامیات کی نوٹ بک ساتھ میں پینسل ایریزر اپنی ساری چیزیں جو ہے تو وہ نکال لیں سب سے پہلے بک کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم پہلے بک کا کام کریں گے اس کے بعد ہم نوٹ بک کا کام کریں گے سب اپنی کتاب کی طرف دیکھیں درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے سارے عرب کے لوگ جو پہلا ہے سارے عرب کے لوگ عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے قریش مکہ کو اس کا صحیح جواب علف ہے قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کی کمر مبارک پر ڈال دیتے تھے بکری کی کھال اونٹ کی کھال اونٹ کی اوجڑی تو اس کا صحیح جواب ہے جیم اونٹ کی اوجڑی پھر ہے جیم قریش خانہ کعبہ کے تے حاکم اہددار منتظمین یہاں پر صحیح جواب ہے جیم منتظمین پھر ہے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بطو کی پرستش سے منع فرمایا تھو علف وہ منع ہو گئے بے وہ آگ بگولا ہو گئے اس کا صحیح جواب ہے بے وہ آگ بگولا ہو گئے اوکے بچوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوگا چلے دوسرے سفے پر چلتے ہیں پھر ہے درجہ زیل ناموں کو درست فکروں سے ملائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اوکے پھر دوسرا ہے حضرت حباب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا اوکے پھر تھرڑ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دعا دیا جاتا تھا اوکے پھر چوتا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہی اوکے پھر آخری جو ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اوکے بچوں یہ تو تیک کالم پھر یہاں پہ ہے ذہنی آزمائش پر آ جائے یہاں پر ذہنی آزمائش میں ایک فرض تیار کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو کیا کیا تکلیف پہنچائے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پینکا پھر یہاں پر آپ کو کلکے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا پھر بے ہے حضرت عباب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے کوئلوں پر لٹایا پھر جیم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ سر اور داڑی کے بال نوچے گئے اوکے پھر یہاں پر تحقیق میں دیکھیں سبق میں بتائے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور جن صحابہ اور صحابیات کو اسلام کی راہ میں ستایا گیا ان میں سے کم از کم تین کے نام لکھے تو یہاں پر میں لکھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اوکے بچو یہ تو ہمارا کتاب کا کام اب ہم نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں سب اپنے نوٹ بک نکال لیں اوکے تو انوان ہمارا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اوکے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے مختصر جواب ہے تو مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں نرمی اختیار کرنے کا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائے ہاتھ پر سورج اور بائے ہاتھ پر چاند بھی لاکر رکھ دے تو میں پھر بھی اپنا کام نہ چھوڑوں گا اینڈنگ لائن ڈرا کریں پھر دوسرا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ کیا تکلیف پہنچاتے اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑی کے بال نوچے گئے اینڈنگ لائن ڈرا کریں پھر تیسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی اعظہ پہنچاتے تھے اس کا جواب ہے آپ نماز پڑھتے تو آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے اوکے بچوں یہ تو تھی مختصر جواب اب تفصیلی جوابات لکھیں گے تو تفصیلی جواب سوال نمبر ایک ہے قریش مکہ نے کس طرح اسلام کی دعوت میں رکھاوٹیں ڈالی جواب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی ذہنی و جسمانی تکلیفیں دیتے آپ نماز پڑھتے تو آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے آپ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو وہ شور کرتے آپ کو جادوگر کائن اور شاعر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ پر کورا کرکٹ پہنگتے اور آپ کو ترہ ترہ سے ستاتے اینڈنگ لائنٹ را کرے پھر دوسرا سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے کے بعد کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی جواب حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کو گرم ریت پر لٹایا لٹا کر ان کے سینے پر باری پتر رکھ دیے جاتے ان کے گلے میں رسی باندھ کر عباش لڑکوں کو دے دی جاتی جو انہیں مکہ کی گلیوں میں گسیٹتے پھلتے اینڈنگ لائنٹ را کرے پھر آخری سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ تکلیفوں اور آزمائشوں کے باوجود اسلام پر قائم رہے وجہ لکھے اوکے تو اس کا جواب ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ مضبوط تھا وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تمام جہانوں کا حالق و مالک اللہ ہے اس لئے وہ اسلام پر قائم رہے اوکے بچوں امید کرتے ہوں آپ لوگوں نے اپنا کام لکھا ہوگا سمجھ بھی گئے ہوں گے آج کے لئے ہمارا کام اتنا ہی تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ